بسم اللہ الرحمن الرحیم بروقت آپ تک پہنچ سکے او گاڈ وہ تو بالکل برباد ہو چکی ہوگی ہمیں بہت دکھ ہوا اس نیوز پر وہ بہت پرانی گاڑی تھی میرے خیال میں انیس سو سولہ کی ریجسٹر تھی مجھے پرانی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں بیگم صاحبہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی انہیں واقعی پرانی چیزوں سے محبت تھی کوٹھی کی نشست گاہ عجائب خانہ نظر آ رہی تھی قدیم فرنیچر قدیم تصویریں قدیم طرز کی آرائش یہاں تک کہ بیگم صاحبہ نے جو جیولری پہن رکھی تھی وہ بھی وکٹوریا اہد کی لگتی تھی لیکن چونکہ وہ خود نئی نویلی دلہن تھی اس لیے ان ساری کرم خوردہ چیزوں کے درمیان بھی سج رہی تھی کارچوری کی بات کر کے ایک طرح سے بیگم صاحبہ نے معاملہ ہی ختم کر دیا تھا لیکن میں اتنی جلدی سے اس خوبصورت عورت کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا میں کریت کر سوالات پوچھتا رہا کہ کار کب چوری ہوئی کیسے ہوئی اور اس کی تلاش کے لیے کیا کیا کچھ کیا گیا میری جرہ بیگم صاحبہ کو پسند نہیں آ رہی تھی اور وہ میرے طویل سوالات کے بڑے مختصر جواب دے رہی تھی مجھے اندازہ ہوا کہ اگر میں نے تھوڑی دیر اور سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھا تو وہ پنجے نکال کر مجھ پر جھپٹ پڑے گی بیگم صاحبہ ہونے کی وجہ سے وہ خاصی مغرور نظر آتی تھی اور لگتا تھا کہ تیز مزاج بھی ہیں گفتگو کے دوران میری نگاہ محترمہ کی کلائی پر پڑی اور میں ٹھٹک کر رہ گیا انہوں نے ایک بہت پرانے موڈل کی گھڑی باندھ رکھی تھی ڈائل کا فریم اور سنہری چین سیاہی مائل ہو چکا تھا لیکن گھڑی کا شیشہ بالکل نیا تھا اور چم چم کر رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے فوراں وہ شیشہ آ گیا جو چھ ماہ پہلے مجھے جائے حادثہ سے ملا تھا اور جو اب دفتر میں میری میز کی دراز میں پڑا تھا مجھے اپنی گھڑی کی طرف گھورتے پا کر بیگم صاحبہ ایک دم الٹ ہو گئی اور گھڑی والا ہاتھ اوٹ میں کر لیا صبح دریا سے برامد ہونے والی کار کے دھانچے کی میں اچھی طرح تلاشی لے چکا تھا اس طرح تلاشی میں جو سب سے اہم چیز برامد ہوئی تھی وہ سنہری بالوں کا ایک گچھا سا تھا ان بالوں کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ کسی مرد کے ہیں اور غالباً کسی انگریز صاحب کے ہیں اس کے علاوہ ایک ٹوٹی ہوئی مالا کے چند سبز موتی بھی ملے تھے یہ موتی صاف طور پر کسی عورت کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتے تھے اب اس سنہری گھڑی کا نیا نویلہ شیشہ دیکھنے کے بعد مجھے سو فیصد یقین ہو گیا کہ جس وقت بلو ٹو سیٹر کو حادثہ پیش آیا اس وقت میں بیگم صاحبہ خود بھی کار میں موجود تھی میرے تفتیشی رویے نے اب بیگم صاحبہ کو تقریباً مشتہل کر دیا تھا وہ بولی سوری انسپیکٹر تمہیں اس سلسلے میں کچھ اور پوچھنا ہو تو میرے وکیل سے مل لو میں اسے تمہارے بارے فون کر دوں گی اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی میں بدستور اپنی جگہ بیٹھا رہا وہ برامدے کی طرف چند قدم اٹھانے کے بعد یک لخت میری طرف گھومی اور مجھے گھورنے لگی کیا بات ہے تم جاتے نہیں ہو انہوں نے بڑے تلخ لہجے میں کہا میرا خیال ہے ابھی ہماری بات ختم نہیں ہوئی میں نے اتمنان سے کہا کیا مطلب وہ مجھے پھاڑ کھانے پر آمادہ تھی غصے کی وجہ سے سانس تیز چل رہی تھی اور جسم کے خوبصورت نشیب و فراز اور بھی نمائع ہو گئے تھے میں نے کہا میرا ناکس خیال یہ ہے کہ آپ کی ٹو سیٹر چوری نہیں ہوئی تھی اسے چھ ماہ پہلے ٹیکرا گلی کے قریب آپ کے ہاتھوں حادثہ پیش آیا تھا اور جس وقت یہ حادثہ پیش آیا آپ کے ساتھ ایک انگریز صاحب بھی موجود تھے میرے ان چند الفاظ نے بیگم صاحبہ کے سر پر بم کے پے در پے دھماکوں کا کام کیا وہ پھٹی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگیں کوئی نوکر انہیں اس حالت میں دیکھتا تو سمجھتا شاید بیگم صاحبہ نے میرے روپ میں فرشتہ اجل کا دیدار کیا ہے وہ دھیمے قدموں سے واپس لوٹیں اور دھپ سے کرسی پر بیٹھ گئیں میں نے تپائی پر رکھے ہوئے جگ سے پانی کا گلاس بھرا اور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا لیجئے پی لیں انہوں نے لرزا ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑ لیا پھر جیسے چونک کر اسے واپس تپائی پر رکھ دیا میں نے انگریز صاحب کا ذکر گول مول انداز میں کیا تھا کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ انگریز کون تھا اور اس کا نام نامی کیا تھا ایک طرح سے میں نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا اور یہ تیر سیدھا بیگم صاحبہ کے کلیجے میں لگا تھا وہ ایک سمجھدار عورت تھی بڑی جلدی اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ اب انکار فضول ہے اور اس سے بے تمادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا چند لمحے اپنے خوبصورت ہونٹ کاٹتے رہنے کے بعد اس نے کہا انسپیکٹر بہتر ہے ہم اندر چل کر بات کریں میں نے کہا نہیں آپ خوامخہ اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں آپ مصروف ہوں گی میں آپ کے وکیل سے بات کر لوں گا وہ گڑ بڑا کر رہ گئی پھر ایک دم سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ پڑے یوں لگا جیسے چل چلاتی دھوپ میں بارش ہونے لگی ہے لوہا جتنا سخت ہو اتنی جلدی ٹوٹ جاتا ہے بیگم صاحبہ بھی جتنی مضبوط نظر آتی تھی اندر سے اتنی ہی کمزور تھی پلیز انسپیکٹر میرے ساتھ آؤ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں کوئی اور انسپیکٹر ہوتا تو اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے کہتا بات تو اب عدالت میں ہوگی بیگم صاحبہ لیکن میں نے ریٹ بڑھانا تھا اور نہ روتی سے سکتی عورت پر دباؤ ڈالنا تھا میں اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا وہ نرم موم کی طرح ہو رہی تھی میں نے معمولی تپش دکھا کر اس کی زبان کو پگلا لیا پھر جب ایک بار وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی اس نے وہ راز میرے سامنے اگل دیا جسے وہ چھ ماہ سے چھپائے ہوئے تھی وہ ایک عورت کا سینہ تھا اس میں اتھا گہرائی تھی کوئی اس گہرائی کی تہہ تک پہنچ سکا ہے نہ پہنچ سکے گا مگر وہ خود اس گہرائی کو میرے سامنے ظاہر کرنے پر مجبور ہو گئی اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں اور لڑ کھڑاتی زبان کے ساتھ اقرار کیا تم ٹھیک کہتے ہو انسپیکٹر تم نے جوب کچھ بھی کہا درست ہے یہ فکرہ اس گفتگو کی ابتدا تھا جو میرے اور مہربانوں کے درمیان قریباً ایک گھنٹہ جاری رہی اس گفتگو سے میں نے جو کچھ آخذ کیا اس کا خلاصہ یوں ہے سات آٹھ ماہ پہلے بیگم مہربانوں کی زندگی میں ایک مرد آیا تھا وہ ایک انگریز فوٹوگرافر ایڈی تھا ایڈی پہاڑی علاقوں کی تصویر کشی کے سلسلے میں نواب رئیسانی کے گھر میں مقیم تھا وہ ایک جوان سال وجی مرد تھا دوسری طرف مہربانوں بھی اپنے سراپے میں کشش کا ایک جہان آباد رکھتی تھی کوئی دیکھ کر کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک پندرہ سالہ لڑکے کی ماں ہے ایڈی اور مہربانوں نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہوں کے تلسم میں گرفتار ہو گئے یہ بڑا طوفانی قسم کا عشق تھا مہربانوں جیسی پارسہ عورت اس طوفان کی لپیٹ میں یوں آئی کہ سدھ بدھ کھو بیٹھی کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں ٹھہرے ہوئے مہمان کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اور بیمار شوہر کے سرحانے بیٹھ کر کسی اور دنیا میں کھوئی رہتی ہے وہ مارچ کی ایک عبر آلود صبح تھی نواب رئیسانی اپنے صحبزادے کے ساتھ پشاور گئے ہوئے تھے انہیں وہاں کسی انگریز ڈاکٹر سے ملنا تھا دوسری طرف مہربانوں کو عشق کے پر لگے ہوئے تھے اور وہ سب کچھ بھول کر اونچی ہواوں میں اڑ رہی تھی ایڈی ان دنوں فوٹوگرافی کے سلسلے میں ڈلہوزی گیا ہوا تھا شوہر اور بیٹے کے گھر سے جاتے ہی مہربانوں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بیتاب ہو اٹھی اس نے سیاہ برکا پہنا ٹو سیٹر گاڑی نکالی اور الہصبح مو اندھیرے ڈلہوزی روانہ ہو گئی ایڈی اور مہربانوں کی ملاقات ڈلہوزی کے ایک ہوتل میں ہوئی وہاں کچھ دیر اپنی بیتابیاں کم کرنے کے بعد دونوں ست دھارہ جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ایڈی نے ست دھارہ کے قریب ایک پرانا ڈاک بنگلہ کرائے پر لے رکھا تھا اور وہیں فلمیں ڈیولپ کرنے کے لیے لیبارٹری بنا رکھی تھی وہ مہربانوں کو اپنی لیبارٹری دکھانے ڈاک بنگلہ لے جا رہا تھا کہ ٹیکرا گلی کے قریب ایک خطرناک موڑ پر فسلن کی وجہ سے ان کی گاڑی بے کابو ہو کر سنسان دھلوان پر جا گری ایڈی اور مہربانوں گاڑی کے اندر پھنس گئے اور گاڑی کی فیول لائن میں آگ بھڑک اٹھی یہ بڑے نازک لمحات تھے زخمی ایڈی اور مہربانوں گاڑی کے نیچے دبے ہوئے مدد کے لیے چلا رہے تھے اور گاڑی کسی بھی لمحے دھماکے سے اڑنے والی تھی یہی موقع تھا جب پسینے میں شرابور ایک نوجوان ایتلیٹ نے سڑک پر سے نشیب میں جھانکا وہ چند لمحے شدید تزبزب میں کھڑا رہا کبھی پیچھے دیکھتا تھا اور کبھی مدد کے لیے چلاتے ہوئے مرد و زن کی طرف اس کی سانس دھونکنی کی مانند چل رہی تھی پھر اس کی نگاہ گاڑی کے بونٹ سے چھوٹتی ہوئی چنگاریوں پر پڑی وہ صورتحال کی نزاکت جان گیا چھلانگ لگا کر وہ نشیب میں آیا اور بھاگتا ہوا گاڑی تک پہنچ گیا اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اہڈی اور مہربانوں کو گاڑی تلے سے نکالا اور پتھروں کی اوٹ میں لے گیا بھک بھک کی آوازوں سے گاڑی میں آگ لگ گئی اور بارش کے سبب تھوڑی دیر میں تھنڈی بھی ہو گئی اہڈی کا ایک کندھا چکنا چور ہو چکا تھا چہرے اور سر پر بھی گہرے زخم آئے تھے دوسری طرف مہربانوں بھی جزوی طور پر زخمی ہوئی تھی ایتلیٹ جس کا نام تیمور تھا مدد کے لیے اپنے دیگر ساتھیوں کو بلانا چاہتا تھا مگر ایڈی اور مہربانوں نے اسے سختی سے منع کر دیا مہربانوں ایک ذہین عورت تھی اس نازک صورتحال میں پھس کر اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا اس نے تیمور سے درخواست کی کہ تباہ شدہ گاڑی کو دھکیل کر دریاں میں پھینک دیا جائے تیمور اب بات کی تہ تک پہنچ چکا تھا وہ چمبہ کی مشہور و معروف بیگم صاحبہ کو شکل سے جانتا تھا وہ سمجھ گیا کہ ساتھی مرد سے بیگم صاحبہ کا کوئی نازک رشتہ ہے اور وہ اس رشتے کو ہر صورت راز میں رکھنا چاہتی ہے اس نے مہربانوں اور ایڈی کے ساتھ مل کر گاڑی کو دریاں میں دھکیل دیا پھر ان دونوں کے ساتھ مل کر موقع سے حادثے کی ہر نشانی مٹا ڈالی مہربانوں نے آنسو بھری نظروں سے تیمور کی طرف دیکھا اور التجا کی کہ وہ اس بارے میں کسی سے بات نہیں کرے گا تیمور نے وعدہ کر لیا وہ دوڑ میں شریک تھا زیادہ دیر وہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا ورنہ چمبہ کی بیگم مہربانوں کا راز راز نہ رہ سکتا مہربانوں بھی یہ بات سمجھتی تھی اس نے تیمور سے کہا کہ وہ جائے وہ دونوں کسی نہ کسی طرح اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے بعد میں مہربانوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ تیمور کون ہے اور اس نے کس طرح سالانہ ریس کے دوران اپنی جیت کو ہار میں بدل کر ان دونوں کی مدد کی تھی در حقیقت اس وقت وہ پہلے نمبر پر جا رہا تھا جب اس حادثے کی وجہ سے رکنا پڑا تھا وہ تیمور کی بے حد مشکور تھی پھر جس طرح تیمور نے مہربانوں اور ایڈی کا راز اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا اس نے تیمور کو مہربانوں کی نظروں میں اور بھی بلند مقام دے دیا تھا وہ کسی طور پر تیمور کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اس غرض سے وہ ایک دفعہ رازداری سے ڈلہوزی بھی گئی لیکن تیمور سے ملاقات نہ ہو سکی پھر یوں ہوا کہ اسے اپنے بیمار شہر کو علاج کی غرض سے انگلنڈ لے جانا پڑا انگلنڈ سے وہ لوگ دو تین ہفتے پہلے ہی واپس لوٹے تھے نواب رئیسانی کی حالت اب کافی بہتر تھی دوسری طرف مہربانوں بھی بیماری عشق سے کافی حد تک صحت یاب ہو چکی تھی ایڈی اپنے ناکارہ زخمی بازو کے ساتھ واپس انگلنڈ جا چکا تھا اور مہربانوں چھ سات ماہ پہلے کے شب و روز کو ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلا دینا چاہتی تھی مہربانوں کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے انگلنڈ جانے کے بعد یہاں تیمور کو کن حالات کا سامنا ہوا ہے وہ بے خبر تھی کہ اس کی زندگی کی خاطر اپنا کیریئر داؤ پر لگا دینے والا بے لوس نوجوان اپنوں اور غیروں کے ستم کا شکار ہے نہ اس کا حوصلہ سلامت رہا ہے اور نہ جسم وہ چیتڑوں میں لپٹی ہوئی ایک حکیر مخلوق بن کر رہ گیا ہے میں نے جب اسے تیمور کے حالات بتائے تو وہ حیران رہ گئی شاید اسے بھی یقین نہیں آیا کہ چھے ماہ پہلے کا خوبصورت اتلیٹ آج ایک معذور نشائی ہے پھر دھیرے دھیرے میں نے مہربانوں کی خوبصورت آنکھوں میں ایک بے قراری پیدا ہوتے دیکھی اور ایک عظم سا تلو ہوتے محسوس کیا مہربانوں کوئی معمولی عورت نہیں تھی دوسرے لفظوں میں تیمور احسن نے کسی معمولی عورت پر احسان نہیں کیا تھا اور احسان بھی ایسا جو اپنی مثال آپ تھا اپنی کامیابی اور جان داؤ پر لگا کر اس نے مہربانوں کی جان اور عزت بچائی تھی سارے دکھ اپنے سینے پر جھیل لیے تھے اور خاموش رہا تھا اس نے اپنے قصہ غم کو لبوں تک نہیں آنے دیا تھا کیونکہ اس میں چمبہ کی معزز ترین پردہ نشین کا نام آتا تھا بیگم مہربانوں سے میری ملاقات کے صرف دو روز بعد کا واقعہ ہے پتا چلا کہ چمبہ کے نواب رئیسانی اپنی بیگم کے ہمراہ ڈلہوزی آئے تھے گزرتے ہوئے راستے میں ان کی نگاہ تیمور پر پڑی وہ رکھ کر اس کے بارے میں پوچھنے لگے جب انہیں پتا چلا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک علاقے کا بہترین ایتھلیٹ سمجھا جاتا تھا تو وہ بہت متاثر ہوئے انہوں نے اپنی گاڑی کے دروازے کھول دیے اور اس غلیز گٹھڑی کو اٹھا کر گاڑی میں رکھ لیا اب تیمور نواب صاحب کی چمبہ والی رہائش گاہ میں ہے اور سنا جا رہا ہے کہ نواب صاحب اس کی ٹانگ کا علاج کروائیں گے میں جانتا تھا ان مہربانیوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کیوں ہے تیمور کو موت سے زندگی کی طرف لوٹانے کے لیے علاقے کی سب سے دولتمند اور با اثر عورت حرکت میں آ چکی تھی اگلے ایک ماہ میں چند واقعات تیزی سے رونما ہوئے پہلے معلوم ہوا کہ تیمور کو پشاور بھیجا گیا ہے جہاں اس کا نشہ چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دیگر علاج معالجہ ہو رہا ہے پھر معلوم ہوا کہ اسے ٹانگ کے علاج کے لیے دہلی لی جایا گیا ہے اور ایک معروف انگریز پروفیسر جو آرثوپیڈک سرجن بھی ہے اس کی ٹانگ کا آپریشن کرنے والا ہے بعد ازاں معلوم ہوا کہ وہ آپریشن کینسل ہو گیا ہے اور تیمور واپس چمبہ آ گیا ہے اس کے بعد ایک روز مجھے بلال شاہ کی زبانی پتا چلا کہ تیمور کا لنگوٹیا یار انام خان اسے ملنے کے لیے چمبہ گیا ہوا تھا میں نے بلال شاہ سے کہہ کر انام خان کو تھانے بلالیا اور اس سے تیمور کا حال احوال پوچھا اس نے تیمور کی ایک تازہ تصویر میرے سامنے رکھ دی میں دیکھ کر حیران رہ گیا ایک ڈیڑھ مہینے میں ہی وہ بہت حد تک صحتیاب ہو گیا تھا ہڈیوں پر گوشت آ گیا تھا اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں اصل مقام پر نظر آ رہی تھیں بال سلیکے سے بنے ہوئے تھے اور وہ صاف سترے لباس میں آرام دے کرسی پر بیٹھا ایک سپورٹس میگزین دیکھ رہا تھا یوں لگتا تھا ایک برباد شدہ باغ پر پھر بہار آ گئی ہے اور سوکھے تنوں میں سبز کمپلیں پھوٹ رہی ہیں انام خان نے بتایا کہ وہ بانو ولاز میں بڑے مزے میں ہیں بیگم صاحبہ اس پر بے حد مہربان ہیں وہ کہتی ہیں کہ تیمور ایک بار پھر کھیل کے میدان میں واپس آئے گا اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا وہ کہتی ہیں کہ کتنا بھی پیسہ لگے وہ اس کی ٹانگ ٹھیک کروائیں گی انام خان کی کہی ہوئی بات درست نکلی چند روز بعد پتا چلا کہ نواب رئیسانی اپنے چیک اپ کے لیے لندن گئے ہیں تو تیمور بھی ان کے ساتھ ہے یہ کائی پلٹ حیران کن تھی کہاں یہ کہ ڈلہوزی میں بھی تیمور کو مناسب علاج مہیا نہیں تھا اور کہاں وہ آپریشن کے لیے انگلینڈ کا رخ کر رہا تھا سچ کہا گیا ہے کہ انسان کو اس کے کرموں کا صلح ملتا ہے دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں انگلینڈ سے نواب رئیسانی اور تیمور کی واپسی قریباً دو ماہ بعد ہوئی اس سلسلے میں مجھے انام خان اور بلال شاہ سے مسلسل خبریں ملتی رہتی تھی اصل بات کا انہیں بھی پتا نہیں تھا وہ صرف یہی جانتے تھے کہ نواب رئیسانی اور ان کی بیگم اچانک تیمور پر مہربان ہو گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تیمور سردار شیکھر کے مقابلے میں دوبارہ دوڑ میں حصہ لے انام خان کی زبانی پتا چلا کہ تیمور لندن سے بلکل صحت یاب ہو کر آیا ہے اور بغیر کسی سہارے کے آرام سے چلتا پھرتا ہے انام خان نے ایک بہت خاص خبر بھی پہنچائی اس نے بتایا کہ پورے آٹھ ماہ بعد تیمور اور انجم میں ملاقات ہوئی ہے انجم کے لئے تیمور نے پیغام بھی بھیجا تھا اور بھاگم بھاگ اس سے ملنے چمبہ بھی پہنچ گئی تھی اس ملاقات میں تیمور نے انجم کو اپنی قسم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ انشاءاللہ وہ اس قسم کا بوجھ بہت جلد اپنے اور انجم کے سر سے اتار دے گا یہ افغان بچے کا کول تھا اور انجم کو اس کول پر پورا یقین آ گیا تھا بہار کی وہ سہانی صبح مجھے آج بھی یاد ہے جب ڈلہوزی کنگ کالج کی گراؤن میں ہزاروں تماشائی اٹھارہ میل کی میرٹن ریس شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے اس ریس میں تیمور بھی حصہ لے رہا تھا ٹانگ ٹھیک ہونے کے بعد چار پانچ ماہ کے اندر اندر اس نے خود کو اس قابل بنا لیا تھا کہ اس ریس میں دوڑ سکے شیکر بھی اس دوڑ میں حصہ لے رہا تھا تاہم چند ماہ پہلے وہ ایک روز ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوا تھا اور ویسے بھی آؤٹ آف پریکٹس رہنے سے کچھ موٹا ہو چکا تھا امکان تھا کہ وہ اس ریس میں پانچ میں چھٹے نمبر پر ہی آ سکے گا دوسری طرف تیمور کے ریس جیتنے کے امکانات بہت کم تھے دلچسپی کی بات صرف یہ تھی کہ دیکھیں تیمور شیکر کو ہرانے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں اس ریس میں سب سے بڑا فیورٹ سردار فیملی کا ہی ایک نیا لڑکا درشن کمار تھا وہ کنگ کالج میں سیکنڈ ائر کا سٹوڈنٹ تھا کالج کی گراؤنڈ سے ریس کا آغاز ہوا ریس کی لمحہ با لمحہ صورتحال جاننے کے لیے سردار اشوک رائے نے مختلف مقامات پر ٹیلی فون سروس کا انتظام کر رکھا تھا ٹیلی فون کے ذریعے جو اطلاع کالج گراؤنڈ میں پہنچتی تھی وہ لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے تمام تماشائیوں تک پہنچا دی جاتی تھی میں اور سب انسپیکٹر حاشم بھی یہ اطلاعات سننے والوں میں شامل تھے ریس کے آغاز ہی میں سردار فیملی کا لڑکا درشن کمار آگے نکل گیا تھا اور امید یہی تھی کہ آخر تک آگے رہے گا ریس کے تیسرے میل سے دو پرانے حریف یعنی شیکر اور تیمور میں سخت مقابلہ شروع ہو گیا وہ ہر صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے تاکہ فیصلہ کن مرحلے میں جیتنے کی پوری کوشش کر سکیں سندر گاؤں تک تیمور آگے تھا لیکن ٹیکرا گلی تک پہنچتے پہنچتے شیکر آگے نکل گیا اور تیزی کے ساتھ اپنا فاصلہ بڑھانے لگا یہاں سے فینشنگ لائن ڈھائی میل کے فاصلے پر تھی اس ڈھائی میل کے راستے میں شیکر اور تیمور میں جان لیوہ مقابلہ ہوا جب کھلاڑی ہانپتے کانپتے ہوئے کالج گراؤنڈ میں داخل ہوئے تو تماشائی یہ دیکھ کر اپنی نشستوں سے اچھل پڑے کہ ماضی کے دو حریف دوڑ میں ایک بار پھر سب سے آگے ہیں وہ ایک دوسرے کو ہرا دینے کے ایسے شدید جذبے سے دوڑ رہے تھے کہ پہلے سے لگایا ہوا ہر اندازہ غلط ثابت ہو گیا درشن کمار جسے چیمپین سمجھا جا رہا تھا تیسرے نمبر پر آ رہا تھا اور اس کا فاصلہ شیکر سے قریبا پچاس گز تھا شیکر سے آگے قریبا چار فٹ کے فاصلے پر دوڑنے والا تیمور احسن تھا وہ باہمت نوجوان جس نے چار سال اپنی جیت کا انتظار کیا اور پانچویں بار اس مقابلے کو جیت کر بھی ہار دیا تھا ایک بار پھر اور شاید آخری بار یہ ریس جیتنے کی کوشش کر رہا تھا تیمور کے حمایتی اچھل اچھل کر اسے داد دے رہے تھے گراؤن میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی یوں لگتا تھا جیسے اس وقت گراؤن میں موجود بیشتر لوگوں کی ہمدردیاں تیمور کے ساتھ ہو گئی ہیں وہ اسے جیتتے دیکھنا چاہتے تھے قریبا دو سو گز کی دوڑ میں زبردست مقابلہ ہوا ایک مرتبہ شیکر اور تیمور بلکل برابر ہو گئے لیکن آخری لمحوں میں تیمور پھر آگے نکل گیا اس نے یہ مقابلہ جیتا اور بے دم ہو کر گراؤن میں گر پڑا انگنت لوگوں نے اسے کندھوں پر اٹھا لیا اور خوشی سے ناچنے لگے ڈلہوزی کی تاریخ میں جیت کا وہ منظر یادگار تھا فرت جذبات میں اچھل کود کرنے والوں میں جہاں تیمور کے دوست اور اس کے سینکڑوں پر استار شامل تھے وہاں اس کا باپ ماسٹر حیات بھی تھا جو خواب کئی برس پہلے اس نے دیکھا تھا وہ آج اس کے بیٹے نے پورا کیا تھا اور یوں پورا کیا تھا کہ آدھا ڈلہوزی مسررت سے جھوم اٹھا تھا لیکن اس جیت کی قیمت بیٹے کو کیا ادا کرنی پڑی یہ بھی سن لیجئے تیمور کی ٹانگ میں ایک بار پھر فریکچر ہو گئے دوڑ جیتنے کے بعد وہ تقریباً بے ہوش ہو گیا تھا بعد میں اس نے بتایا کہ اس کی ٹانگ میں شدید درد ہو رہا ہے اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچا دیا گیا ٹانگ کے ایکسرے وغیرہ ہوئے بعد میں یہ ایکسرے دہلی پہنچائے گئے انگریز سرجن سخت حیران ہوا کہ ایسی ٹانگ کے ساتھ نہ صرف نوجوان بھاگا ہے بلکہ اٹھارہ میل کی دوڑ بھی جیتا ہے سرجن کانوں کو ہاتھ لگانے لگا اور بولا کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے تیمور اس کے بعد کبھی دوڑ میں حصہ نہیں لے سکے گا وہ اس کی زندگی کی آخری دوڑ تھی تاہم اس دوڑ میں اس نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جس کے لیے انسان ساری زندگی دوڑتا ہے اسے جیت کی دائمی خوشی حاصل ہوئی تھی گرا نکت انعامات ملے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے اپنی محبت جیتی تھی اس نے اپنے اور انجم کے سر سے اس قسم کا بوجھ اتار دیا تھا جو یوں تو ایک لفظ تھی لیکن وزن میں ہمالیہ کا پہاڑ تھی شاید کچھ سننے والوں کو ایک نوجوان کا قسم کھانا اور اسے پورا کرنے کے لیے سب کچھ دعو پر لگا دینا عجیب محسوس ہو لیکن زندگی میں ایسے انوکھے لوگ ملتے ہیں انہی دیوانوں کی دیوانگی سے اس دنیا کا حسن قائم ہے یہاں سردار اشوک رائے اور اس کے بیٹے سردار شیکھر کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی انہوں نے نہ صرف اپنی ہار کو کھلے دل سے تسلیم کیا بلکہ سردار اشوک رائے نے تیمور کو خصوصی انام بھی دیا یہیں پر بس نہیں ہوئی سردار شیکھر اس سے بھی دو قدم آگے بڑھا وہ جانتا تھا کہ انجم اور تیمور ایک دوسرے سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور انجم اگر چند روز کے لیے اس کے نزدیک آئی تھی تو وہ صرف تیمور کو دکھانے اور جلانے کے لیے اس نے تیمور اور انجم کو ملانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا انجم کے انگلینڈ پلٹ بھائی اس کے گہرے دوست تھے اس نے انہیں سمجھایا بجھایا اور اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ اپنی بہن کی خوشیوں کی راہ میں دیوار نہ بنیں کچھ کوشش نواب رئیسانی کی طرف سے بھی ہوئی اور یوں انجم اور تیمور کے درمیان حائل رکاوٹیں ایک ایک کر کے دور ہو گئیں اس کہانی کا ایک کردار جو شروع سے آخر تک پردے میں رہا گوبند ہے گوبند کی گمشدگی ایک بالکل ہی الہدہ معاملہ ثابت ہوا تیمور انجم اور سردار شیکھر وغیرہ کے قصے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس واقعے میں وہ تلوار بردار ڈوگرہ فوجی ملوث تھا جسے علاقے کے لوگ شاہی کہتے تھے ڈلہوزی کے اندھیروں اجالوں میں ڈوبتی اُبھرتی وہ پر تجسس کہانی میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں جس کا نام ہے محبوب محبوبہ اور شہر اور جس کا لنک اس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے انجم سے شادی کے بعد بھی تیمور کی ٹانگ کا علاج معالجہ ہوتا رہا کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک سے چلنے لگا لیکن جیسا کہ میں نے بتایا ہے اس آخری ریس کے بعد وہ کبھی نہیں دوڑ سکا چمبہ کے نواب رئیسانی اور ان کی بیگم تیمور پر بہت مہربان تھے انہوں نے تیمور کو پاؤں پر کھڑا ہونے میں بہت مدد دی چمبہ کے فیشنبل علاقے میں تیمور نے سیاہوں کے لیے نوادرات کی ایک دکان کھول لی اس دکان کو چلنا ہی تھا کیونکہ دکان کو رونک بخشنے والے اہم اور مستقل خریداروں میں نوادر کی دیوانی بیگم مہربانوں بھی شامل تھی وہ پرانی چیزوں کی دیوانی تھی شاید اسی لیے اسے اپنے پرانے شہر سے ایک بار پھر والہانہ محبت ہو گئی تھی اور یہ کوئی مصنوعی محبت نہیں تھی وہ دل و جان سے اسے چاہتی تھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس عورت نے کبھی اپنے شہر سے بے وفائی کی ہوگی اور نہ آئندہ کسی سے کہا ہوگا نواب رئیسانی کی خوش قسمتی تھی کہ اسے مہربانوں جیسی بیوی ملی تھی اور مہربانوں کی خوش قسمتی تھی کہ اسے تیمور اور میرے جیسے رازدار مل گئے تھے قدرت اکثر پہلی غلطی معاف کر دیتی ہے مہربانوں کی چند روزہ بے وفائی کی طرح یہ راز بھی ہمیشہ راز ہی رہا کہ تیمور اپنی زندگی کی سیکنڈ لاسٹ سالانہ ریس میں کیوں ہار گیا تھا اور پہلے دوسرے نمبر پر آتا آتا وہ انیسویں نمبر پر کیوں چلا گیا